اسلام علیکم میری یوٹیوب فاملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہے ہوں بہت ہی مزیدار کیرمل سوجی کا حلوہ تو اسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اسے بنانے کے لیے جو مجھے انگریڈینس چاہیے وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی رہوں گی یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک کڑائی لے لی ہے اس میں میں نے ڈیٹ کپ سوجی ایٹ کر لی ہے اب اسے ہم ڈرائی روزٹ کر لیں گے اور اسے جو ہے وہ تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک آپ نے بلکل لو فلیم کی اوپر ہی ڈرائی روزٹ کرنا ہے اب یہاں پہ مسلسل میں اس میں چمت چلاتی جا رہے ہوں یہاں پہ ہو رہی ہیں بہت تیز بارشیں اور جو ہے وہ سردی بہت ہی زیادہ ہے یہاں پہ تو میں نے سوچا کہ سوجی کا حلوہ بنایا جائے بٹ سوجی کا حلوہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا جائے تو اسی لئے میں نے سوچا کہ کیرمل حلوہ بنایا جائے تو اسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے آپ جو ہے وہ اسے سٹیپ بے سٹیپ فولو کر کے اتنا مزیدار سا حلوہ دانیدار سا حلوہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ اب سوجی میری روزٹ ہو چکی ہے اور اسے میں الگ سے باول کے اندر اب نکال لوں گی اور پھر سیم کڑاہی کے اندر ہی میں جو ہے وہ دیسی گھی ایٹ کر رہی ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہ ہو تو آپ ڈال ڈائی یا اوئل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بہت ہلوے کا مزہ دیسی گھی میں ہی آتا ہے اب یہاں پہ تقریباً ہاف کپ کے برابر میں نے دیسی گھی لے لیا ہے اب اس گھی کو پگلنے کا ویٹ کرتے ہیں جب تک یہ ملٹ ہوتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں گے ڈرائی نٹس ڈرائی نٹس جو ہے وہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کشمش یا ڈرائی ناریل ہے تو بھی آپ جو ہے وہ اس ہلوے کو بنا سکتے ہیں یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اب یہاں پہ اسے جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر میں فرائے کروں گے اور اس کے بعد اسے بھی ہم نکال لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے نہ بھی فرائے کریں ایسے ہی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں بٹ فرائے کر کے ڈالنے میں اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا آتا ہے تو اب یہ سارے کے سارے ہم نکال لیں گے اب ہم سیم کڑائی کے اندر ہی یہ چار عدد الائچیاں ڈال لیں گے ان کے میں نے موں کھول لیے تھے اس ہلوے کو بنانے کے لیے میں صرف ایک ہی اس کڑائی کا ہی استعمال کر رہی ہوں زیادہ برتنوں کا استعمال نہیں ہی ہوگا اب یہاں پہ جو ہے یہ جیسے ہی اس میں سے الائچیاں میں سے سوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو اب ہم اس کے اندر شگر اٹ کر لیں گے شگر بھی میرے پاس ون این ہاف کپ ہے کیونکہ میں نے سوشی ون این ہاف کپ لی تھی تو شگر بھی میرے پاس ون این ہاف کپ ہی ہوگا اور اب اسے ہم اچھے سے اس کا کیرمل ہونے تک ہم ویٹ کریں گے کچھ اچھے سے نکس کرتے رہیں گے یہاں پہ بہت تیز بارشیں ہو رہی ہیں اور بہت ہی تھنڈا موسم ہے تو ایسے موسم میں جو ہے وہ ہلوہ تو بنتا ہی ہے تو یہاں پہ جو ہے جب میں جو میں نے اس میں ڈرائی نفٹ وغیرہ یوز کیے تھے ڈرائی نفٹ میں میں نے خجور ایڈ کی تھی چار مغف ایڈ کیے تھے ڈرائی کوکونٹ تھا آپ اسٹیشو سے اور جو ہے وہ اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی اور بھی ڈرائی نفٹ وغیرہ موجود ہو تو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھیں چگر جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو چکا ہے اب جب تک اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک براؤن نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اسے ملٹ کرنا ہی دیکھیں یہاں پہ اس کا ڈارک براؤن کلر ہو چکا ہے اب اس کے لئے کسی بھی قسم کا کوئی بھی لمب موجود نہیں ہے اور جو ہے اب ہم اس کے اندر جو ہماری روزٹیٹ سوجی تھی وہ ہم ایڈ کر لیں گے تو یہاں پہ جو ہے یہ میرے روزٹیٹ سوجی اس کے اندر ایڈ کر لی ہے اسی کے ساتھ میں معذرت چاہتی ہوں شور کے لیے بکرز جو ہے وہ باہر بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور میں ہوں اس وقت اپٹ آباد میں تب ہی میرا کچن بھی تھوڑا سا چینج آپ کو لگ رہا ہوگا برطن بھی چینج ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ میری سوجی اچھے سے میں نے اس کیرامل کا جو مکسچر تھا اس کے اندر میں نے ایڈ کر لی ہے اب یہاں پہ میں بس دو کپ ملک ہے آپ چاہے تو آپ اس میں صرف پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں دو کپ دودھ ایڈ کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایک کپ پانی کا ایک کر لوں گی تاکہ ہماری سوجی جو ہے وہ اچھے سے پھول سکے اور اچھے سے اس کا دانہ دانہ نظر آئے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھے سے میں مکس کر چکی ہوں اس کے اندر آپ نے خیال سے مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ رہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کی اتنی بنائی کرنی ہے کہ اس کا جو اوئل ہے جو ہم نے گھی ڈالا ہوا ہے وہ گھی اس کے اوپر آ جائے تو اس کی اچھے سے ہم نے بنائی کرنے تقریباً جو ہے وہ آٹھ سے نو منٹ تک اس کی بنائی کریں گے ہم تو یہاں پہ دیکھیں یہ سارا کا سارا یکچہ ہونا شروع ہو چکا ہے اب سٹل اس کی میں بنائی جو ہے وہ تقریباً پانچ منٹ مزید کروں گی اور پانچ منٹ کے بعد جو ہے میرا حلوہ بن کے تیار ہو جائے گا تو ویورز اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز لائکے بٹن پہ کلک کر لیجئے اور ساتھی سب بل آئیکن کو پریس کرنا نا بھولی گا آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مائنے رکھتی ہے اب یہاں پہ میں نے اس کے ڈرائنر ٹال دیئے ہیں جو کہ میں نے فرائے کیے تھے اب ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ حلوہ میرا بن کے تیار ہو چکا ہے اب یہ سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہے اب جسے اسے میں ایک سے ڈیڑھ منٹ تک مزید اسے بھون لوں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے ویورز اسی کے ساتھ ہی کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا مد بھولے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو یہاں پہ یہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں اسے کر لیتی ہوں ڈیش آؤٹ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیچئے جازت انشاءاللہ تعالی ملتی ایک نئی اور بہت یا سانسی ریسپی لے کے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ